ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو برڈز انفو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈز خیریت سے ہوں گے ہم کیج برڈز میں کیلشیم کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں بعض اوقات ہمیں میڈیسن یوز کرنی پڑتی ہیں جیسے کہ کیلشیم پی کا سیرف یا اس جیسی کئی دوسری میڈیسن مگر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسی چیزیں جن کو ہم یوز کر کے اپنے برڈز میں کیلشیم کی مقدار کو پورا کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر برڈز میں کیلشیم کی مقدار کم ہو تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ برڈز کچھے انڈے دیتے ہیں ان کے انڈوں کا چھلکا بہت ہی نرم ہوتا ہے بعض اوقات وقت سے پہلے ہی چھلکا ٹوٹ جاتا ہے اور انڈے میں مجود بچہ ضائع ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر برڈز کے فیدرز شائننگ یعنی پروں کی چمک ختم ہو جاتی ہے یا پھر ان کے پر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور تیسرے نمبر پر کیلشیم کی کمی کی وجہ سے برڈز کی ہڈیوں پر بھی اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے کچھ برڈز فلائنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کچھ برڈز لنگڑا کر چلتے ہیں اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے کچھ برڈز کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں اور برڈز بریڈ کرنے کی طرف نہیں آتے اور فیمیلز میں ایک بائنڈنگ کا شکار ہو جاتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیں کہ ہم اپنے برڈز کو ایسی چیزیں پروائیڈ کریں جس سے ان میں کیلشیم کی مقدار برقرار رہے سب سے پہلے نمبر پر ہے انڈے کے چھلکے جب کبھی ہم اپنے گھر میں انڈے پکاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان چھلکوں کو نہ بھینکے بلکہ جمع کر لیں اور جب جمع ہو جائیں تو ان چھلکوں کو پانی میں ڈال کر اچھے سے اُبال لیں اور اُبالنے کے بعد چھلکوں کو دھوپ میں رکھ لیں تاکہ وہ خوشک ہو جائیں جب چھلکے اچھے سے خوشک ہو جائیں تو ان کو پیس کر پاودر بنا لیں اگر آپ انڈوں کے چھلکے کو بغیر اُبالے پیسیں گے تو وہ صحیح سے نہیں پیسیں گے اور ان کا پاودر بھی نہیں بنے گا اس لئے چھلکوں کو اُبالنا ضروری ہے جب آپ چھلکوں کا پاودر بنا لیں تو جب کبھی بھی آپ اپنے برڈز کو سورٹ فوڈ کھانے کے لئے دیتے ہیں تو آپ اس پر تھوڑی مقدار میں چھلکے کا پاودر ڈال دیں جو کہ ایک بہترین سورس ہے کیلشم کا دوسرے نمبر پر آتا ہے اُبلے ہوئے چاول اُبلے چاول برڈز کو دینے کے بہت سارے فائدے ہیں جس کی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو میرے چینل پر اویلیبل ہے اور اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں مجود ہے اُبلے ہوئے چاولوں میں فائبر اور کیلشم بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے جو کہ برڈز کے لیے بہت ہی مفید ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے برڈز کو ہفتے میں دو بار اُبلے ہوئے چاول ضرور دیں اُبلے ہوئے چاول سورس فوڈ ہے جو کہ برڈز کے لیے بہترین ہے اور بہت ہی ضروری ہے اور سپیشلی ان کے لیے جن کے برڈز کے چکس ہوتے ہیں ایک شل کا پاودر آپ اُبلے ہوئے چاولوں پر بھی ڈال کر دے سکتے ہیں تیسرے نمبر پر آتا ہے مٹر جس کو ہم سبزی کے طور پر گھر میں پکاتے ہیں مٹر کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح دھو کر خوشک کر لیں اور بغیر چھلے اپنے برڈز کو کھانے کے لیے دیں برڈز ان کے چھلکوں کو بھی کھاتے ہیں اور ان میں موجود دانوں کو بھی کھاتے ہیں برڈز اس کو بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں اور ان کے کھانے سے برڈز میں کیلشیم کی مقدار بڑھے گی چوتھے نمبر پر آتا ہے ایگ فوڈ ایگ فوڈ بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ ایک انڈا لے کر اسے اچھے سے بوائل کریں اور یہاں تک کہ وہ ہارڈ بوائل ہو جائے اس کے بعد آپ ابلے انڈے کو چھلکے سمیت اچھی طرح سے میش کریں اس کے بعد برڈ کے دو سلائس لے کر ان کو بھی اچھے سے میش کر کے اس ابلے ہوئے انڈے کو برڈ میں اچھے سے مکس کر دیں اور اپنے برڈز کو پروائیڈ کریں ایگ فوڈ کو آپ اپنے برڈز کو سردیوں میں زیادہ دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ چھکس کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ برڈز گرم رہتے ہیں ایگ فوڈ بھی کیلشیم کا ایک بہترین ذریعہ ہے انڈے کے اندر جو سفیدی پائی جاتی ہے وہ بھی تقریباً سارا کیلشیم ہوتا ہے اور جب آپ چھلکے سمیت برڈز کو ایگ فوڈ دیتے ہیں تو وہ بھی کیلشیم کی بہت اچھی مقدار ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے بعد سپی آتی ہے یا جس کو سیپ پاوڈر بھی کہا جاتا ہے سپی کے پاوڈر کو گریٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے سپی کو آپ پنسار کی دکان سے بھی خرید سکتے ہیں اس کو اچھے سے میش کر کے اس کا پاوڈر بنائیں جس طرح میں نے بتایا کہ ایک شیل کی طرح اس کا پاوڈر بھی آپ سو فوڈ پر استعمال کر سکتے ہیں اس کو کھانے سے بھی برڈز میں کیلشیم کی کمی پوری ہوگی باقی آپ سپی پاوڈر کو گریٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گریٹ کیسے بنانی ہے اور اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہونے چاہیے جس سے برڈز کا حازمہ بھی ٹھیک ہو اور ان کے اندر کی کیلشیم کی کمی بھی پوری ہو اور پوٹا بھی بند نہ ہو اس پر ویڈیو جلد ہی میرے چینل پر اپلوڈ ہوگی نمبر چھے پر آتے ہیں کالے چنے کالے چنے اگر آپ اپنے برڈز کو اُبال کر دیتے ہیں یا پھر پانی میں کمز کم بارہ گھنٹے کے لیے بھگو کر دیتے ہیں تو برڈز اس کو بہت شوک سے جی بھر کے کھاتے ہیں کالے چنوں میں آئیرن اور کیلشیم کی مقدار کافی ہوتی ہے جسے برڈز ہیلدی اور ایکٹیو رہتے ہیں آئی ہو فرینڈز آپ کو میری آج کی انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور برڈز انفو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اور اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بلا جھجک پوچھیں اسی ہوتے ہی آپ کو جواب دینے کی کوشش ضرور کروں گا اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ